بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کو اس کے سچا ہونے کی خبر دینی چاہی تو اس نبی کے ذریعے کوئی مافوق العادت نشانی ظاہر کی جو انسانی قدرت سے بالتر ہوتی تھی ایسی ہی نشانیوں کو موجزات کے نام دیے گئے ہیں اس لیے کہ ان موجزوں نے مخالفین کو مغلوب و مقہور بنا دیا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار موجزات کا ظہر ہوا جو صحیح روایات سے ثابت ہیں یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بھوک کی شکایت کی ایک دوسرا آدمی آیا جس نے رہزنی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی کیا تم نے ہیرہ دیکھا ہے میں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے اس کے بارے میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا تواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی اور اگر تمہاری زندگی نے یاوری کی تو کسرہ کے خزانوں پر غالب آ جاؤ گے میں نے کہا کسرہ بن حرمز کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز کے خزانے اور اے عدی اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو دیکھو گے کہ آدمی مٹھی پر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور کسی کو دینے کے لئے دھونڈتا پھرے گا لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عورت کو ہیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا تواف کرتے دیکھا اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرٹی تھی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرہ کے خزانوں پر قبضہ کیا اگر اللہ نے تم لوگوں کو لمبی عمر دی تو تیسری چیز کو بھی دیکھ لوگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی ایک مسلمان مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے وہ صدقہ دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے دینے کے لئے کوئی نہیں ملے گا یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صادق آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بسرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ آگ تین جمادی اوسانی بودھ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سن 654 حجری میں ظاہر ہوئی اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک باقی رہی پھر دھیمی پڑ گئی جیسا کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں قرطبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التذکرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اسے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اس نے بسرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا یہ آگ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور گوشت کو پکا دیتی تھی بنی آمیر کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے وہ مہر نبوت دکھلا دیجئے جو آپ کے دونوں مونوں کے درمیان ہے میں بہت بڑا طبیب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایک نشانی دکھاؤں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کے ایک درخت کی طرف دیکھا اور اس آدمی سے کہا اس درخت کو بلاؤ اس نے اسے بلائا وہ اچھلتا ہوا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت سے کہا واپس چلے جاؤ وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا اے بنی آمیر میں نے زندگی میں اتنا بڑا جادوگر نہیں دیکھا ہے ماذا اللہ صحیح بخاری میں برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لئے چند انصار کو بھیجا اور ان کا سردار عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عطیق کو بنایا یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیضہ پہنچاتا تھا اور راف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعے میں رہتا تھا صحابہ جب اس کے قریب پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں انتظار کرو اور میں جا کر دربان سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہوں ممکن ہے داخل ہونے دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کے اندر داخل ہو گئے اور ابو رافع کو قتل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کا پاؤں فسل گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ اور آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیڑ دیا اور آنن فانن ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے ایک طرف بڑھے تو میں پانی کا برطن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ دوڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کے لئے کوئی چیز نظر نہ آئی وادی کے کنارے آپ نے دو درخت دیکھے ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کے دو ڈالیوں کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے تم میرے لئے جھک جاؤ چنانچہ وہ لگام ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کے لئے جھک گیا پھر دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ڈالی پکڑ کر کہا تم بھی اللہ کے حکم سے میرے لئے جھک جاؤ چنانچہ وہ بھی جھک گیا اور جب دونوں قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر دیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے تم دونوں ایک ساتھ مل جاؤ تو وہ دونوں مل گئے یہ دیکھ کر میں پیچھے مڑ کر اس ڈر سے دوڑنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس نہ ہو جائے کہ میں ان کے قریب ہوں تو اور دور جانے لگیں میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ ہو گئے ہیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہیں